اس وقت جو لوڈ شننگ ملک میں جاری ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ سب ہم مل کر جو کوشش کر رہے ہیں اس کے ابھی تک خاطرخواہ نتائج سامنے نہیں آرہے اس کی وجوہات سے ہم اچھی طرح آگاہ ہیں کہ اور میری عادت نہیں کہ میں پچھلی حکومتوں کا میں زگر کرتا رہوں اب آج یہ ذمہ داری ہماری ہے ہمیں یہ ذمہ داری بہت احسن طریقے سے ہمیں نبانی ہے لیکن یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ پچھلی حکومت نے جو بجلی کے پلانٹس تھے وقت کے اوپر ان کی مرمت نہیں کرائی اور وہ بند پڑے تھے ان پلانٹس کو ان چند مہینوں میں ہماری حکومت نے پوری تندہی سے ان کو رپیر کروا کے ان کو چالیو کروایا اس کے ساتھ ساتھ اندن کا بہت بڑا ایک چین سامنے بن کے آیا اس کی ایک سے زیادہ وجوہات ہیں ایک تو جو عالمی منڈیوں میں جو تیل اور گیس کی قیمتیں وہ شاید پچھلی دھائیوں میں بلند ترین ستے پہ ہیں اور ایک سو اٹھارہ ڈالر تک کروڈ آئل چلا گیا اور بیرل اور اسی طریقے سے گیس بھی بہت ہی زیادہ مہنگی ہو چکی تو یہ ہمیں سوچنا ہوتا ہے کہ ہم اتنے مہنگے تیل کے اوپر اور اتنی مہنگی گیس کے اوپر جب بیجلی بنائیں گے تو ہمارا ذر مبادلہ اس کے پر کتنا خرش ہوگا اور جو کہ ہم ایک ایک پائی بچانے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں